اب ہم ساناتن دھرم کا ویرود کرنے والے لوگوں کو ایک بہت ہی خوبصورت تصویر دکھائیں گے اس خبر کو دھیان سے دیکھئے گا 36 گڑھ کے راجدانی رائیپور میں ساریوں کے ایک شوروم میں ہر روز ایک گائے آتی ہے اور وہ کچھ گھنٹوں کے لیے اس شوروم کے مالک کی گدی پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنے آپ ہی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس گائے اور شوروم کے مالک کے بیچ اب ایک ایسا رشتہ بن گیا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں اور یہ گائے ہر روز دن میں ایک بار اس شوروم میں ضرور آتی ہے اور جس سمیں یہ گائے شوروم کے اندر ہوتی ہے اس کا بچھڑا بھی اس شوروم کے باہر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا ہے یعنی اپنی ماں کا انتظار کرتا ہے اور اس ویکتی نے پیار سے اس گائے کا نام چندر منی رکھا ہے اور اسے اپنے پریوار کا ہی ایک صدر سے مانتا ہے یہ بات جان کر آپ کو اور بھی حیرانی ہوگی کہ رویوار کو جب یہ شوروم بند ہوتا ہے تو یہ گائے اس ویاپاری سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور یہ ویکتی بھی اسے اپنے گھر کے اندر ویسے ہی آنے دیتا ہے جیسا کہ شوروم میں آنے دیتا ہے ساناتن دھرم دنیا کا اکیلا ایسا دھرم ہے جو ہر جیو میں ایشور کا روپ دیکھتا ہے اور گائے میں تو ہم ماں کا روپ دیکھتے ہیں ساناتن دھرم میں وشواس رکھنے والے لوگوں کو آج کی ہماری یہ ریپورٹ بے حد پسند آئی یہ دھن تیرش کے دن ہم سب یہاں پوجن کر رہے تھے شام کے سمیں تو اس سمیں یہ چندرمانی جی شام کو ہماری دکان پہ آئیں اور آ کر تھوڑا اسہج ہوئی اور آتے ہی یہاں پر اوپر میں بیٹھنے لگی ہمارے سارے سٹاف اگر سب اس کو دیکھ کے تھوڑا گھبرائے بھی کہ بھئی اوپر کیوں چڑ رہی ہے بھر میں نے بولا کہ یہ کہیں نہیں کہیں اس دکان سے اس کا کوئی تعلقات ہے اس کو جہاں جا رہی ہے جانے دیجئے اور اس نے پھر اپنا یہ اس تھان جو چون ہے واستک یہ اس تھان چلا آ رہا ہے ایکچولی سنڈے کو خیرہ گڑ جاتے ہیں ہم تو شاپ بند رہتی ہے خیرہ گڑ میں جو ہماری جو گوشالہ ہے لگ بگ ہم سبھی یہاں کے پورے سٹاف سہیت وہاں سیوہ میں جاتے ہیں باقی پورے دن یہ آتی ہے رویوار کو یہ سائنگ کال ہمارے پیچھے سیکٹر ون گھر پہ بھی آتی ہے یہ تو اس کا آشیروادی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ گو ماتا کا پرشاد ہے اور یہ پرشاد جو ہمیں پرابت ہوتا ہے یہ ہمارے اندر کی ارجہ کو بڑھاتا ہے اور ہمارے گو پریم کو اور گائے کے جو کاری ہم کر رہے ہیں اس کو بہت پریریت کرتا ہے بہت بڑھاتا ہے اپریسیٹ کرتا ہے تو مجھے امید ہے یہ خبر جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے بہت پیار سے دکھائی ہے اور آپ کو یہ خبر بہت اچھی لگے گی آج رات کو یہ خبر دیکھنے کے بعد آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی اور سناتن دھرم کے جتنے بھی پریمی ہیں سناتن دھرم کو ماننے والے ہمارے دیش میں کروڑوں لوگ ہیں آپ جانتے ہیں سناتن دھرم اکیلا ایسا دھرم ہے جو جیو جنتوں میں ایشور کا روپ دیکھتا ہے ندیوں میں ایشور کا روپ دیکھتا ہے پہاڑوں میں پتھروں میں ایشور کا روپ دیکھتا ہے ہم پیڑ پودوں میں ایشور کا روپ دیکھتے ہیں اور گائے میں تو ہماری ماں کا روپ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کی سنکھیا یہ تو آج ہم نے آپ کو ایک وقتی کی کہانی بتائی ہے ایسے ہمارے دیش میں کروڑوں لوگ ہیں اور جو لوگ دن رات سناتن دھرم کا اپمان کرتے ہیں جو لوگ دن رات کہتے ہیں کہ سناتن دھرم کو جڑ سے سماپت کر دینا چاہیے یہ ایسے لوگوں کا ہمارا پیار سے دیا گیا جواب ہے ایسے لوگوں کو آپ یہ جو خبر آج ہم نے آپ کو بتائی ہے یہ خبر اس طرح کے لوگوں کو آپ بھیجیے شیئر کیجئے اسے وٹس ایپ کے ذریعے کیجئے فیس بک کے ذریعے کیجئے یا جو بھی آپ کے پاس مادیام ہیں اس طرح کی جو خبریں ہیں یہ ہمارے سماج میں پوزیٹیوٹی بھی لائیں گی اور سناتن دھرم سے ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں ان کا پریچہ کرائیں گی